اسلام علیکم دوستو جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پاکستان اور سرلنکہ کے درمیان اس وقت کراچی سٹیڈیم میں سیکنڈ ٹیسٹ میچ جاری ہے دس سال کے بعد میدان پھر سے عباد ہو چکے ہیں شیکین کی بڑی تعداد کراچی میں موجود ہے اور وہ میچ سے لطف اندوز ہو رہے ہیں تو دوستو میچ کی مکمل صورتحال سے آپ لوگوں کو اگاہ کرتے ہیں اگر پاکستانی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر چینل پر فاسٹ ٹیم ہے تو بلکل بھی فری میں چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے میں ایک روپیہ بھی نہیں لگتا بلکل فری ہے دل سے گزارش کر رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے چلیے دوستو بغیر کی آپ کا قیمتی وقت سائے کیے آپ کو بتاتے چلیں کہ ستاونڈ رنز بغیر کوئی ویکڈ پار پاکستان نے تیسرے دن کھیل کا آغاز کیا تو پاکستان ٹیم کی بہت بڑی بیٹنگ رہی ایک ریویو سرلنکا نے گوایا جو کہ آبے دلی کا آؤڈ نہیں تھا لبی ڈیو انہیں اپیل کی امپیر نے آؤڈ نہیں دیا اور تھرڈ امپیر کے پاس فیصلہ بھیجا گیا اور یوں سرلنکا کا ریویو چلا گیا اس کے بعد شان مسود اور آبے دلی نے بہترین بلے بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آبے دلی نے سنچری سکور کی اور وہیں شان مسود نے بھی برابر کے رنز جوڑ رکھے ہیں ابھی تک پاکستان ٹیم کا کوئی کلاری آؤڈ نہیں ہوا اور دو سو سے بھی زیادہ رنز بن چکے ہیں پاکستان کی لیڈ ایس وقت سو پلس ہو چکی ہے اور انشاءاللہ پاکستان ٹیم یہ ٹیسٹ میچ جیت کے رہے گا جیسی پوزیشن نظر آ رہی ہے اگر پاکستان ساڑھے چار سو پانچ رنز سو رنز کا حدف زیر لنکہ کو دیتا ہے تب ہی پاکستان ٹیم اس میچ کو بہ آسانی جیت سکتا ہے تو دوستو آپ لوگ نے آبے دلی کے لیے کمنٹ اور ایک لائٹ ضرور کرنا ہے آبے دلی دنیا کے وہ وحد بیٹسمن بن چکے ہیں جنہوں نے اپنے پہلے دونوں ٹیسٹ میچز میں سنچری سکور کر رکھی ہے اور اپنے ڈیبیو ونڈے میچ میں بھی سنچری سکور کی تھی آبے دلی پاکستان ٹیم کا فیوچر ہے یا نہیں آپ لوگ نے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے حالانکہ بان